سلام پر سالکھار صاحب اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے آپ کا ہنمار احمد کانشگیٹ میں پڑھتے ہیں یہ سکیٹ میں کیسے لگا آپ کو یہاں پر پڑھیں کیا آپ بتائیں گے یہاں پر ہمیں مستاد بہت اچھے ملے ہیں پڑھانے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیس ایکشن ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں ہماری تیاری بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آپ حفظل قرآن ہے جی تو کیسا لگا جب آپ نائنٹ میں آئے ہپس کے بعد پڑھائی تو کینی خاص تو کیسے مینج کیا پڑھائی کیسے ہوئی آپ بس ہپس کے بعد تھوڑا بہت مشکل ہوئی تھی انگلیس بغیرہ میں انگلیس کے سبجیکٹ میں اب تو وہ گورنمنٹ نے کہہ دیا لینی نہیں انگلیس تو اس لئے بچت ہوگی اس میں لیکن کلاس ٹین میں بچت نہیں ہوگی تو تیاری کیسی ویسے آپ کو سائنس کے سبجیکٹس ہیں چار فزکس کیمسٹری بل ہی مات ان کی تیاری کیسی ہے تیاری اچھی ہے تو اس کے بعد آپ نے تیاری کر لی ہے یہ تو کیا لگا آپ کو کہ تیاری کیسے ہو سکتی ہے یہاں کی کوئی منفرد بات آپ کو لگی ہو کہ تیاری بہتر ہوئی آپ کی جو ڈیسٹ ایکشن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تیاری اچھی ہوئی تیسٹ کا ایک صحیح ریکارڈ جو ہے مانٹین کیا جا رہے ہیں جس ویسے آپ کی تیاری اچھی ہو اور ٹیچرز کے بارے میں کیا بتائیں گے کیسے ہیں ٹیچرز ہارے آپ یہ سارے ٹاپک سی سمجھا لے چاہیے کڑھتے اڑھتے تو کہیں نہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات شیئر کرنا چاہیے اور بس یہ آپ بھی جیس اکیڈمی میں آئے اور ادھر پڑھیں کلیم آسل پہنے چودہ اگست کے حوالے سے کیا کہیں گے چودہ اگست کے حوالے سے تو آج کل یہ سٹیٹس لگ رہے ہیں کہ جنڈیاں کم لگائے اور پہتے زیادہ لگائیں جنڈیاں کم لگائیں جنڈیاں کم لگائیں اس کے علاوہ باجے کام بجائیں جنڈیاں کم لگائیں یہ بھی تو لگ رہا ہے آپ کو باجہ بجانے کا چھوک ہے نہیں آپ نے کسی کا باجہ بجائے ہو چلی آپ کو جوکنگ دار اوکی تینکی سو مچ عمر کیسے ہیں آپ آپ کا نام دونجو ریسی کیا آدھ کونسی کلاس میں ہے نہیں کونسی کیڈ میں بڑھتے ہیں جی سمارٹ کیڈ جی سمارٹ کیڈ میں کیسے لگا پڑھ گئے ہیں پیپر ہونے والے ہیں تیاری ہے کیا کہیں گے گورنمنٹ نے صحیح کیا غلط کیا تو تیاری کیسی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جی سمیں پڑھ کر سٹرانگ پوائنٹ کیا تیاری کا میری بہت اچھی ہے نہیں وہ تو آپ کا سٹرانگ پوائنٹ ہے نا یہاں پہ تیاری کیسے بچنک رہ جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کا سٹرانگ پوائنٹ ہے ٹیسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں کیا ٹیسٹنگ روٹین ہوتی ہے منثلی ٹیسٹوں کی روٹین بتائیں ویسے ٹیسٹنگ کی روٹین بتائیں کیا سین ہے ویسے جو روٹین ہے وہ ہر منث ہر سپرے کے دو ٹیسٹ ضرور ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ آپ کی آواز بڑی کام ہے اس کی کیا بجائے آپ پتہ نہیں آپ اس سے ہنچا بولے تھے چلیں امید کرتا ہوں کہ نیکس ٹیسٹ ہمارے ویڈیو میں ہنچا بولیں گے سو دیٹس بری نیچ ہنکی سو مچ اچھا ایک جانے سے پہلے چودہ کس کے بارے تھوڑا بتا دیں درہ ناظرین کو میں یہ بتا رہا ہوں چودہ کچھ دو بار آئے گی تب ہمارے پیبر ہوگی چلے ٹیسٹ